جیہاں ناظرین پکی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان راجہ واجد اور آج پکی خبر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں برسگیر میں پاکستان کا نہیں کہوں گا بلکہ میں برسگیر کے نامور فوق فنکار محترم جناب اکرم براہی صاحب اور یہ آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں آج ان سے پوچھیں گے کہ ان کے برطانیہ کے برطانیہ کے دورے کا مقصد کیا ہے اور اس کے علاوہ کووڈ کی جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں تو ابھی بھی ہے لیکن برطانیہ میں الحمدللہ کچھ بہتر ہے لیکن اس کے بعد یہ کیسا فیل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ان کا لیٹسٹ والیم جو آ رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑے سی ان سے معلومات لیں گے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام راج صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اگر آپ کہتے تو اردو میں بولتا ہو اگر آپ کہتے پجابی میں بولتا ہو جس طرح برطانیہ بلکل جو ایزی سمجھے اس طرح بولیں راج صاحب نے بول دیا کہ پجابی میں بول لائے جو پجابی کا لگا ہے پھر میں اردو جی بول لائے پچھا پجابی میں رہے سوری جی راج صاحب بہت شکریہ کہ تسی اس قابل سمجھے اور چور صاحب نے بھی ملاقات ہو گئی تو اڈرہ بھی ملاقات ہو گئی ساڑے دوست بھی مل لیا جتو تک میرا برطانیہ تھے دورے تھے تعلقے اے بہت سمجھنا کہ میں مجبوری سی نیتے کوورٹ دے بھی جتا انہوں پتا ہے نکلنا بڑی آج کالو ایک بڑی ما شاء اللہ آنہ لے بندے باستے گوڈ نیوز دی کے ستارہ سو پنجاب پاؤنڈوں نے دینے نیتے دس دنوں نے قید بھی کٹنی ہوٹل چھے او بھی کٹ کے پھر آنا پہ آو دی مجبوری ایسی کہ میرے کچھ کاپی رائٹس تھے کس چل رہے نیتے مختلف کمپنیان آنے الحمدللہ الحمدللہ میں حق اور سچ دے ہوں اور ایک اے ناما کہ جے میرا حق کے تے اللہ منو دے نیتے منو کچھ نہ دے لیکن میں حق سچ دے ہوں انشاءاللہ اللہ فتح دے گا کچھ لوگ ہندے نے جڑے چودہ صاحب وقتی طورہ نے چوٹتا وقتی طورہ بڑا مزہ آندہ ہے حرامدہ اور چوٹتا لیکن آخر جت جڑیوں سچ دیوں دی یہ تے میرا مشہ نے اتھے ترنہ سلسلہ جاری رہے گا چور صاحب نے میرا انٹرویو کی تا اپنے چینل آستے اور تسی بھی کر رہے ہو یہ تے میرا مشہ نے نالال میں تو انہوں نیوز دیندہ رہاں گا اور جی تو فیصلے ہونگے پھر وڈی پریس کانسپرس ہو کے دس آنگے کہ کیڑا کیڑا بندہ حرام کھاندہ رہے اس مولک چبیٹ کے یہ تے کون کنے کنے حرام کھاندہ کنے کنے فنکاران دے کارو جاڑے نے کدے اے ظالم لوگ میں نام لے بغیر کہنا ہوا کدے ظالم لوگ سوچ لیں نا کہ فنکاران دے کار دے بچے انہ دے کتوں کھانگے انہ دا گانا انہ دا میوزک ہی انہ دی پراپٹی ہے چود صاحب تے او میوزک ویچن گے تے اپنے بچے اندی روٹی کما کے انہ دا کھانگے تے دا مطلب ہے کہ جی توسی انہ دا حق کھا رہے ہو تے میرا گیت سی کے دنیایں خود غرزان دی مویاں دے کفن بھی لالن دی اٹھا آکے کچھیاں کبرانوں اتھے پک کے محل بنا لے دی رائے صاحب انہ لوکا نے کچھیاں کبرانوں آکے پک کے محل بنا لے دی اللہ تعالیٰ نے انہوں پچھے گئے سی میرا مقصد یوکے دے ٹور دا تے جتے تک تلکے ترنل سلسلہ جاری رہے گا جو میں اتھے ہی ہاں میں کسے گلل جاؤں گا کچھ کسے پاسے لے آکے جتے تک میرے آلبم دا تلکے تے آلبم ساڑا آیا ہے یوٹیوب تے بھی کیونکہ یوٹیوب تلاوت پیرا اپنا چینل یوٹیوب تے الحمدللہ جڑا پہلا زالمہ نے بند کر آیا سی اور اللہ نے انہوں کلیر کرتا ہے چینل تک تے کلیر ہو گیا تھے باقی کیسز تو بھی ہو جاواں گا تے یوٹیوب چینل تے میں اپنا آلبم پیجے ہے جدے جڑا گھرنا سب تو زیادہ چور سا پسند کیتا گیا وہ تا میں ایک بولتا ہوں سنا دینا اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ تو آڑے بھی دل نو چوبے اور جڑے لوگ کا ایس وقت بیکھ رہنے اور نانویں وہ دے کچھ لے رکھ اس طرح سند کے کیوں چھٹیا میرا وطن میرے توں کیوں چھٹیا میرا وطن میرے توں اج تک سمجھ نہیں آیا اج تک سمجھ نہیں آیا وا تقدیرِ صدقِ جامع وا تقدیرِ صدقِ جامع ایک تھیان وسایا او کیوں چھٹیا میرا وطن میرے توں اس اڑا یوٹیوب پہ ہے اور اس اڑا نیکس اڑا آلبم ہے اس سلسلہ میرا میتاستا جامع ایسے توڑے ایسے انٹروی دی بسادت نال کہ جڑا سلسلہ کیس اٹ اور سی ڈی دے بند ہون دی وجہ تو سٹاپ ہویا اسی وہ بزریہ یوٹیوب چینل اسی شروع کر دیتا ہے اور وہ چلدہ رہے گا جڑے جڑے دوست میں سوندے نہیں بہ آسانی میرا گانے دا بول لکھو یوٹیوب چینل دے اتھو میرا بول نکلائے گا انہوں سبسکرائب کر لو تو جو دو میں نماغ گانا چڑھا گا تھا نو میسیج بھی آجائے گا تو رائے صاحب بہت شکریہ تھا اچھا رائے صاحب دسوں کے سال ہو گیا کرونا چکرائش پہ یہاں سی تو کدھی بوریت نہیں محسوس ہوئی میں تنور سچ تھا میں دس دن ہوتل چریا جڑا انہوں بند رکھ دینے تو میں سوچ رہا سا کہ مالک ایک کمریج بند کیتے ہیں تو دوسری تیر کو لانا ہے اس دنیا تو جانا ہے اللہ پاک نے کرونا وائرس نو ساڑھے امتحان اور ساڑھی اصلاح واسطے پیجے میرے نزدیک سنو اپنی اصلاح کرنی چاہیے دیئے دوسرے ہاں دیکھ اور دوسرے علیہ آسانیہ پیدا کرو اگر چاندی ہو نا مرن تو بعد میرا کمرہ کھلا ہو جائے تو دوسرے علیہ آسانیہ پیدا کرو اے امتحان سی ہر بندے نو چاہید ہے کہ دوسرے دا خیال کرو جے کو تو اڑے کو رشتے دارا چاہیے غریب ہے پاویوں نے تو اڑنا زیادتی کی تھی تو انو گاڑا میکنڈیاں نے تو سی انو کچھ نہ کچھ دیو پتہ نہیں ہو دے بچے روٹی کھا کے سو رہے نکنی اللہ تعالی نے ساڑے امتحان لے چاہیے اور سب ایک کرونا وائرس پیجے ہے تو ہم یہ دے کہ بہت سارے لوگ کہ تو سکھ بھی رہنے ہیں سب ہی سکھے ہیں الحمدللہ جڑی چیز میں نو گاڑ گفٹٹس ملی وہ الحمدللہ پانچ وقت دی نماز ملی چاہے میں کہتے دیر دیر ہو جائے قضا کر کے پڑھا میں پڑھنی ضرور نہیں دی تو میں سب دوستانوں کماؤں گا کہ اللہ کے التجاہ کرو کہ اللہ پاک اس محلک بیماری تو اس کائنات نو ماف کر دن اللہ راضی ہو جانے اس کائنات دیں تاکہ نبی باکس صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات نہیں رحمت اللہ العالمین بڑھ گیا ہے اس نے اس وصل کل کائنات لیچ اور سب دعا کرنی چاہیے تیمید ہے کہ وہ وقت دور نہیں کسے نہ کسے فقیر دی کسے نہ کسے اپنے پیارے دی اللہ نے سن کے یہ کرونا وائرس جویں آیا سی تیانے ہنو کوش نہیں جانا ہے تے پتہ لگڑا کاکھنے سی لیکن شاید بیماری ہمیشہ روے لیکن انتال آج نکل آئے بس بیماری تو نہیں ہے جانی بیماری ہے ہمیشہ روے گی لیکن جویں سب ایک دور سی ٹی وی دا آج کوئی نہیں سی ٹی وی بیماری سی نا سی بچے سانتے لال آج ان دی سی آج اٹھ کولی ہیں دین دن تے ٹی وی ٹھیک ہو جن دی اور ویکسین بھی لگ جن دی آج ویکسین بھی لگ جن دی اور جویں ادھا آج کوئنی سی انہا لوکانوں دی عظمت میں سلام سینستان جنہا ہے شورٹ ٹیمچ شورٹ ٹیمچ کسی بیماری دی نہیں پڑھنی بڑا ٹائم لگ دا ہے ریکار ٹیمچ تو ہم یہ دے بڑی جلدی اگر اللہ کے اس سے ترحصیل تجاہ کر دے رہے اللہ نویاد کر دے رہے اللہ کو معافی مانگ دے رہے تو بڑی دریجی یہ کرسیس جو نکل جا انشاءاللہ بہت شکریہ رائے صاحب سینکیو ویری مچ اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تین چار اخباروں کے بیرو چیف اور ایک ٹی وی چینل کے بھی جناب چودری عرف پندیر صاحب سلام علیکم جیبار سلام جناب رائے صاحب سب تو پھلے دی اسی ایسے عظیم فنکار نو بیلکم کہندے برطانی آن دا اور اسی بڑا پراؤڈ محسوس کردے ہیں کہ انہوں خالی پاکستان یہ ایتے نہیں سننے پوری دنیا کروڑاں بندے جڑے انہوں فالو بھی کردے انہوں گانے سننے انہوں فقر کہ ایسی شخصی ہے جیڑی انہوں ساڑھے نال بھی ہے جیسے ساڑھیاں دعاں بھی انہوں دے نال ہے اللہ دلانو اس تو بھی زیادہ کامیابی انہوں دی ہور بھی جنی مشکلات ہے وہ بھی سریاں آلون اور انہوں دا نام اس تو بھی زیادہ اگے جائے وہ شکریہ تینکی بری میراج صاحب آپ کیا کہنا میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس مشن کے لیے یہ آئے ہیں نا اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور یہ پاکستان کا فقر نہیں ہے بلکہ جیسے بھائی عرب صاحب نے کہا کہ یہ پوری دنیا کے فقر ہیں برسگیر کے فقر ہیں ایسے سے فنکار جو ہے نا یہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا فرمائے بہت شکریہ جی ہے ناظرین یہ ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان جناب اکرم راہی صاحب موجود ہیں اور اکرم راہی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بیماریاں آتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ضرور آتی ہیں لیکن کرونا آیا ہے تو اللہ تعالی نے شاید کرونا کو اسی لئے بھیجا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اگر ہم نے کچھ سیکھ لیا اس سے اپنی اصلاح کر لی تو شاید ہماری آخرت بھی صدر جائے جی بہت شکریہ موسیقی